احادیث نبویہ میں علی صاحب الصلاة والسلام جس معین شخصیت کا ذکر ہے دجال اکبر کے غلوان سے ابھی اس کا ظہور تو نہیں ہوا اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ تجال اکبر کب ظاہر ہوگا کس شکل میں آئے گا کہاں سے آئے گا اس وقت اس سے بحث نہیں ہے لیکن دجالیت فتنہ دجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں بہت سی صورتیں ہیں مثلاً حضور کے دمانے میں ایک کفر تھا مشرقین کا ایک کفر تھا اہل کتاب کا ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے بباطن کافر تھے اسی طریقے سے شرک کی ہزاروں قسمیں ہزاروں صورتیں اس پر بڑا مفصل بھی تقاریر موجود ہیں حقیقت و اقسام شرک اور اس موضوع پر ان کیسٹس سے اتار کر اب یہ سلسلہ بزامین میساق میں شائع ہو رہا ہے اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں بہت سے مراحل ہیں ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے وہ ہے تفریق بین اللہ و الرسول اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر اللہ کو مانیں گے لیکن رسول کو نہیں مانیں گے یا مانیں گے وہ اتعاط نہیں کریں گے اتباع نہیں کریں گے بیرے بھی نہیں کریں گے اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو پچاس آیت نمبر ایک سو اکیاب ان کا ترجمہ یہ ہے اِنَّا لَزِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں جدائی کر دیں وَيَكُولُونَ اور یہ کہتے ہیں ایک کو ہم مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے ایک کا پر ایمان رکھیں گے ایک کا قفل کریں گے وَيُرِدُونَ يَتَّخِذُونَ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلَ آپ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ اختیار کریں اب جو فتوہ ہے اللہ کا فرمایا گیا اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ یہ لوگ کتر کافر ہیں چاہے ایمان باللہ کا دعویٰ کریں چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کریں لیکن اگر رسول کا انکار ہو رسول کی اطاعت کا انکار ہو رسول کے اتباع کا انکار ہو تو یہ کفر ہے اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ جس میں کسی شک کو شبے کے گجائش نہیں ہے وَعَتَجْنَا لِلْكَافِرِينَ عَزَابَ مُحِينَ اور ایسے کافروں کے لئے ہم نے بہت عبرتناک احانت آمیس ذلت زلیل کن رسوہ کن عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت کے بارے میں عام طواب پر لوگوں کی جرائے ہیں وہ تفریق بیدر رسول الانبیاء اس کی طرف ذہن جاتا ہے یعنی نفسونوں میں سے بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے اور یہ قرآن مجید کے مستقل مدامین میں سے ہے رسولوں کو بھی سب کو ماننا اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں نبیوں کا ذکر ہو گیا ان کو تو ماننا ہے ہی ان میں سے تو کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے رسولاً قد قصصناهم علیکہ من قبل ورسولاً لم نقصص علیکہ اے نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے اور ایسے بھی بہت سے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا لیکن اجمالاً ہم ان سب پر ایمان کرتے ہیں یہ ہماراقدہ ہے تائیم کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہوا تو یہ تفریق بینہ رسول کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے جس کے لئے دو مثالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ بقرہ کے آخر میں بھی جو آخری سے پہلی آئے تھے لاس بٹ ون اور سورہ بقرہ میں سولوے رکو کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے سورہ رکو میں فرمایا گیا اَقُونُوا عَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا عُنزْلَ إِلَيْنَا وَمَا عُنزْلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَثْبَاتِ وَمَا عُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا عُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یاقوب پر ان کی اولاد پر موسیٰ پر عیسیٰ پر اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں اور لا نفرق بین احد من معلوم سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے تمام نبیوں کو مانتے ہیں اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے آمن الرسول بما انذر علیہ من ربہ والمومنون کلن آمن باللہ وملائکتہی ورسولہی لا نفرق بین احد من رسولہ ہم اس کے رسولوں میں سے اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے تو تفریق بین الانبیاء والرسول بھی قرآن کا ایک مستقل محصول ہے اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے یہاں اصلاً جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ والرسول اللہ رسولوں کے جن میں تفریق کر دینا اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا یا ماننا تو اس کے اتباع اس کی اتحاد سے انکار کر دو یہ در حقیقت ہے ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سلام آ رہا ہے اس کا اصل حدف یہی ہے اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تحزیم کے جو بچے کھچے اثرات بہ گئے ہیں ان کا صفایہ کر دیا جائے لیکن اس کا حرمہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق اچھا یہ تفریق جو ہے بین اللہ والرسول اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پہلے اجبانہ نرس کر دوں آغاز اسلام میں سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا ہے مظاہرہ ہوا ہے یہود کی طرف سے ہم اللہ کو مانتے ہیں یعب آخر کو مانتے ہیں ہمیں بھی مسلمان مانو صاحب ایمان تسلیم کرو یہ جو دوسرا رکو ہے سورہ بقرہ کا اس میں اگرچہ منافقین کا تذکرہ بھی ہے لیکن یہاں اصلاً یہود کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُوا عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمِ مُومِنِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی یوم آخر پر بھی لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا کَانُوا يَقْسِبُونَ یہ لوگ جو ہیں کہتے رہے جب اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں تو ابیں مانو صاحبِ ایمان ناما مسلمان تسلیم کرو لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں اہلِ ایمان کو کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی لیکن یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن صاحب فرما دیا گیا کہ ان کے لئے عذابِ محین وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ تَرْدْنَا کَسَا تو یہ یہود کی طرف سے دعوت تھا اور خاص طور پر جو ابتدائی اہد تھا مدینہ کا اس میں کہ سوڑا سترہ مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف دکھ کر کے نماز پڑھئی ہے حضور نے اور صحابہ میں اس وقت خاص طور پر ابھی یہودیوں کے کان کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آگیا ہے یا یہ کوئی نئی امت کی تاثیر ہو رہی ہے یہ تو ہمارے ہی قبلے کو ایک کی پیروی کر رہے ہیں اسی سے ہمت پاک کر ان کو یہ کہنے کا بھی موقع ہوا کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں دیکھو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اگر ہم محمد کو نہیں مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کونسی بڑی بات ہے بہرحال قرآن مجید نے فتوہ دے دیا کہ یہ کافر ہیں مومن ہرگز نہیں ہے دھوکہ دے رہے ہیں ان کے دلوں میں ایک مرس ہے تکبر ہے کیوں نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تکبر اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تکبر میں ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے وَلَهُمْ عَلَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ اور ان کے لئے دردنا قضاب ہے مسبب اس کے کہ جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں نمبر دو پر منافقین نے جو شکل اختیار کی وہ پورے زور دے پر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں آپ کے رسالت کا کام پورا ہو گئے آپ نے قرآن دا کر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے لیکن یہ کہ آپ کا حکم آپ کا قول آپ کا فرمان آپ کا قانون یہ کیوں مانیں چنانچہ آپ دیکھئے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شدوبت کے ساتھ وہ ذکر ایمان بررسول کا کر دیں اذا جاکا المنافقون قالو نشہدو انکا لرسول اللہ اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے ماں ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ خود جانتا ہے اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ ملک ہیں ان کا آپ کی نبوت و نسالت پر وہ ایمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے خاص طور پر قتال کے بوالے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خود اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قرآن میں تو قتال کا ذکری نہیں آیا اور وہ کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری یہ جو چھڑ چھار مکہ والوں سے شروع کر دی ہے یہ جو ان کے تافلوں کا پیچھا کر رہے ہیں تعاقب کر رہے ہیں ان کی پولیٹیکل آئیسولیشن اور اکڈامک بلوکیٹ جو اکڈامات کی ہیں تو خود کی ہیں انہوں نے اس کا اللہ کی کتاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اسی پر صورت محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ قفر ہے فَلَا لَرَبَّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّا يُحَقِّبُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غب کی قسم یہ ہر کس مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے دربیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کریں اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر یعنی مان تو لیا ہے لیکن سینے کے اندر تنگی ہو رہی بات یہ غلط ہی ہے یہ خواب خواہ جمرن ماننی پڑ رہی ہے اب کیا کریں مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہی ہے تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قوم اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے تب بھی یہ مومن نہیں یہ صاف فیصلہ قرآن وَمَا عَرْسَلَّا مِن رَسُولِ اللَّهِ لِيُدْعَا بِيْسْلِ اللَّهِ ہم نے تو رسول جب بھی بھیجا ہے جو بھی بھیجا ہے وہ تو اسی لئے بھیجا ہے کہ اس کو عطا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اچھا میں اکبرِ عَاظَم مُغَلِ عَاظَم اب تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آ گئی ہے درامت کر لی گئی ہے مُغَلِ عَاظَم اکبرِ عَاظَم اس نے جو دینِ الٰہی شروع کیا تھا اسے دینِ اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے اکبر سے نسبت کی طرف کیونے جیسے دینِ الٰہی اس کا مطلب کیا تھا اللہ کو مانو باقی رسولوں کے معاملے سے تفرقہ ہوتا رسولوں کی شریعتیں جدہ ہیں خود قرآن کہتا ہے سورہ معایدہ میں وَلَكُلِّن جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے ایک منحاج مقرر کیا ایک ترزیابر اور ایک جو منحج ہے وہ معین کیا ہے تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا ہے اللہ تو سب کا ایک ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں پرمیشور کہلیں مہادیو کہلیں اور جو بھی آپ چاہیں پرباطمہ کہلیں اللہ کہلیں یہ سب سے کیا فرق ہوتے ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی حقیقت ہے بس اس کو بانو اس کو پوجو اس سے محبت کرو اس سے لو لگاؤ اس کا قرب حاصل کرو باقی ان چیزوں کو چھو ان کی کوئی ایسیت اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی ہندوستان کی حالات کو یہ اقنع نہیں ہے کہ اگرچہ وہ انپر تھا بالکل انپر لیکن ذہین بہت تھا ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق ہے لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ یہ ستفرت کو مٹا دیا جائے اور اس کی شکل یہ شریعت کا اور رسالت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے تو اللہ کے اوپر اللہ کو رام کہلو رحمان کہلو کیا فرق واقع ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ جہتی پیدا ہو جائے گی ہندو عورتوں سے شادی کی یہاں تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہدادہ وہ بھی ایک ہندو جو بھائی جو ہے اس کے بطن سے پیدا ہوا ہندو سے شادیاں کیے کئی جو جو ہیں اس کی رانیاں تھی تلک بھی لگا لیتا تھا بوتوں کو بھی پوجا کر لیتا تھا ڈنڈوت کر لیتا تھا ہر رانی کے ہاں موجود ہے بوت وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا یا کم سے کم سر جھکا لیا ہاتھ دور کے کھڑا ہو گیا یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزڈم کے تحت لیکن اس کی ایک تائید ہو رہی تھی اور وہ وہ تصوف کے جس میں ہماعوست اور وحدت الوجود گڑمٹ ہو گئے تھے پینتیزم اور یونیٹی آف ایگزسٹنس یہ دو چیزیں علیہ دا ہیں فرق ماریک سار عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاسر ہے یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑھ بڑھ ہو گئے ہمارے ہاں بھی صوفی شایب نے کہا ہے نا مسجد مندر ہکڑو نور یہ سرائے کی علاقے کی بہت بڑے صوفی مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے نور تو ایک ہی ہے رام کہلے اور رحمان کہلے کیا فرق پڑھتا ہے آپ کے لاہور میں مزار ہے کس کا مادولال حسین اب یہ مادولال ہندو نام حسین کا اس کے اندر لاحقہ لگا دیا تو یہ تصوف جو ہے یہ اور اکمر کی حکمت عملے نے مل کر یہ کتنا بڑا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہزار سال کے لئے تھا کیونکہ قرآن مجید میں دو جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال کا بلتا ہے وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم ہو اب یہ ایک نیا دور ہے اس میں جو ہے وہ دینِ الٰہی چلے گا اس فتنے کا توڑ کیا حضرتِ مجددِ الفِ ثانی میں نے کہا ترہی الفِ ثانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا امت کی عمر کا دوسرا ہزارہ دوہ دور وہ شروع ہو رہا تھا ہزار سالہ دور تو وہ فتنہ جو تھا الفِ ثانی کا اس کا توڑ کرنے کے لئے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے اس کا ودعامی پڑ گیا مجدد الفِ ثانی رحمت اللہ شیخ احمد سرحل دی اس نے توڑ کیا جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس گن سے ہے گرمی آہرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ با اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار ملت تو ختم ہو رہی تھی اس لئے کہ ملت کی بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتماع اور اطاعت پر ہے محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں سلس نماز کا نظام نہیں بنتا ہے کیا نظام بنے گا نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر تاقید حکم ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو پانچ نماز وں بنتی ہے تو سنت سے بنتی اگر مغون رسیلی تمام مولہ بیست اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دوں کہ دین تو نام ہی ان کا ہے بہت صحیح بات اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب مقبول حبی ہے یہی فتنہ پھر انیس وی صلی میں سامنے آیا ہے اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا راج رام مہن رائے بہت بڑا عالم تھا فارسی کا عربی کا اردو کا ہندی تو اس کی زبان تھی اور ہندو جو احیات ہوا ہے ان کا قومی سطح پر وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے ان میں بہت بڑے مقام پر راج رام مہن رائے اور یہ موحد تھا موحد کامل چنانچہ انگریز یہ بات چکے آپ کو معلوم ہے اٹھاروی سنی میں آگیا تھا انگریز جنگ پلاسی کے بعد سے بنگال پر افتا قمضہ ہو چکا تھا اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ سہلاب آگے آرہا تھا آنکھوں کے تعداد میں پھیلا دی اس فتمے میں مسلمان جو نہیں بہے اس کے اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فجر و کرم سے لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجہ رام مہن رائے بنائے آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لیکن توحید کا مسلمانوں کے طرف سلیف آٹھ لیکن اس شخص نے بھی وہی دین الہی کی طرح یہ تفرقہ مسلمان اور ہندوؤ کے مابین اس کو دور کرنے کی ایک شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر چنانچہ اس نے خاص مجلس قائم کی ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا برہمو سماج برہمو یعنی جس طرح دین الہی اسی طرح برہمو سماج وہ یہ ہے کہ برہمو کو مان لو بس خدا کو مان لو جو تم اللہ کہلو ہم اسے پرمشور کہلیں برہمو کہلیں جو چاہے کہلیں لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں ان کو حضرت پسے پشت ڈال دو ان کی اہمیت کم کر دو تو برہمو سماج جو ہے اس نے پیدا کیا اس کا انتقال 1833 میں ہوا تھا اس کو پھر 20 سنی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے متحدہ قومیت کے لئے اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک مسلمان اور ہندو متحد نہ اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے قانون ہے تہذیب ہے مسلمان کی تو جب تک ان کو گڑمٹ کر کے ایک حاون دستے میں ڈال کر کوٹ کر پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے اور جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے آزادی نہیں ہو سکتی اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پراتھنا جو ہوتی تھی صبح اس میں گیتہ بھی پڑھی جاتی تھی قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی گروہ گرند کو بھی پڑھ سنایا جاتا تھا تاکہ معلوم یہ سمیق ہے بھئی کیا فرق واقع ہوتا یہ فتنہ اس صد و مت سے اٹھا تھا متحد قومیت علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین عبد مدنی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں متحد قومیت کی قائل ہو گئی اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قوم جو ہیں وطن کی بنیاد پر بنتی وطنیت مولانا ملک علام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص خصوصی نسبت تھی مجدد الفسانی سے رحمت اللہ علیہ یعنی اللہ با اقبال کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے بس سب ہے اور مذہب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ 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 وطن کے بارے جو کچھ انہوں نے کہا کس دور میں میں اور ہے جام اور ساقی نے بنا کی رویش لطف ستم اور تہذیب کے آذر میں ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خدا میں بنا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ وہی بات جو مجدد الفیسانی نے کہی تھی اسی بات کو علام اقبال نے کہا ہے اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے چوتھے نمبر پر پھر جب انگریز کا یہاں پر پورا تسلط ہو گیا اٹھارہ سو ستاون کے بعد تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا سنت رسول کا استخفاف یہ کیونکہ مغرب سے درامت شمرا فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درامت شدہ سائنس کے زیر اثر تھا لہذا یہ فتنہ پورے عالم اسلام نے ہوا اگرچہ اس کے مرکز دو بنے ہیں ایک ہندوستان اور دوسرے مصر مصر ثقافتی ہے اعتبار سے عالم عرب کا امام اور عجمی اسلام اس میں سب سے اہمیت سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان تھے تقریبا پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا آج بھی ایسا ہی چالیس قورت سے زائد بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں سب سے کروڑ کل مسلمان ایک تہائی تہا تو یہاں ہوتی تھے اور یہاں پہ داہی بات ہے کہ ثقافت کا بہت بہت مرکس اہل کا اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سر خیل اس کے بعد یہ کہ یہاں بھی علماء اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے وہ اس کا شکار ہو مولانا عبداللہ چکڑال می چکڑالا یہ چکوال کے قریب کے بہت بڑے عالم اہل حدیث وہ اسی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوئے پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے اسی طرح مولانا اسلام جہراج پوری یو پی کے انہوں نے اس فتنے کو بڑھایا وہ اہل حدیث سے مسئل پر اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی نیاز فتح پوری بہت امدہ ملمون نگار انشاء پردانس غلام جلانی بڑھ اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام امت پرویس اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا دلکش تھا تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا اور یہ جان لیجئے فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا جس میں صلاحیت ہوتی ہے آپ آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے تحریر و تقریر سے فتنہ پھیلتا ہے پروان چڑھتا ہے اور ان دوروں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دسترس حاصل دیکھیں یہ دو غلام احمد پنجاب نے پیدا کی گلام احمد قادیانی اس نے ختم نبوت کی مہم اجرائے وہی اجرائے نبوت نبوت کا دعویٰ کر دی اور غلام احمد پرویس اس نے اردوسی اعتبار سے نبوت و رسالت کو زہم لگائے کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا یہ فتنہ جو ہے پرویس یہ آج بھی جاری ہے اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی چھوٹی چھوٹے جو ہیں جو بزم بنتی ہے بزم طلوع اسلام جیسے یہاں پر ہوتی تھی طلوع اسلام اس کا رسالہ تھا تو ایسی بزم بنتی ہے اور اس کے اندر لوگ جمع ہو کر اور یہ اس کے کیسٹ سنتے ہیں اس کے تقریضیں سنتے ہیں یہ فتنہ کیا تھا اس کو میں میں نہیں کیا مطلقا حدیث کا بلکہ اس کا موقف اثر میں کیا وہ سمجھ لیجئے نمبر ایک دائمی ہدایت اور دائمی قانون صرف قرآن کا سنت رسول رسول کے حکم پر چلنا قرآن میں جہاں بھی آیا آیا کہ اس سے مراد کیا ہے اس وقت رسول الامیر بھی تھے مسلمانوں کے تو یہ اطاعت امیر کہے وہ سربراہ مملکت بھی بن گئے مدینے میں تو اطاعت جو ہے وہ حکمران کی ہے اس اعتبار سے وہ مرکز ملت تھے مرکز ملت کی اطاعت ہوگی اب جب بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جو مرکز ملت ہوگا اس کی اطاعت ہوگی اسے حق حاصل ہوگا وہ جو بھی حکم تسلیم کرے جو حکم نہ تسلیم کرے اس طرح گویا کہ رسالت محمدی نبوت محمدی شریعت محمدی سنت محمدی اس کی اس نے گویا کہ املا نفی کر دی ان نے کہا کہ ہم حدیث صرف وہی مانیں گے جو قرآن قرآن کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر اگر سنت سے آزان ہو کر کی جائے تو ظاہر بات ہے قرآن کو نوم کی ناک بنایا جا سکتا ادھر بھوگے ادھر بھوگے جو چاہیں تعبیر کر لے اس کے ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں اگرچہ وہ بڑی استہزائیہ سے مثال قرآن مجید نے حکم آیا سورہ معیدہ میں چوڑ مرد ہو یا عورد انتے ہاتھ کٹ دو اب اس کی کیا تعبیر کی رسول نے تو سمجھ ہاتھ کٹ نا ہے اور آپ نے ہاتھ کٹ ایک مقصومی خاتون تھی بڑے اونچے گھرانے کی بلو مقصوم وہ ابو جہل کا قبیلہ ہے فاطمہ نام تھا فاطمہ مقصومی اس نے چوری کی اب اس کا ہاتھ کاتنے کا حکم نے لیا گیا لوگوں میں بڑی جو ہے بیچینی پھیلی بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے اس کا ہاتھ کٹے گا عورت تو کسی کو لبکشائی کی حمد نہیں تھی حضرت عانس حضور کے حضور نے سخت غصے کا غضب کا اظہار کیا عانس تم سے پہلی جو امتیں برباد ہوئیں اس لئے ہوئیں کہ جب موچی قسم کے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ لیا جاتا تھا اور عوام اور غریب جرم کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی خدا کی قسم اگر فاطمہ محمد بھی چوری کرے گی رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وسلم تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے اب اس کی تعبیر پر ویس صاحب کیا کرتے ہیں ہاتھ کٹ دو مطلب ایسا معاشرہ ایسا معاشری نظام بنا دو کہ چوری کی ضرور کی نہ رہے جیسے محابرے میں کہتے نا والدوں کسی مسئلے میں اپنے بیٹے سمجھ تم نے تمہارے ہاتھ کٹ دی یا نہیں کہ تم نے ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب ہم کچھ کری نہیں سکتے یہ گویا کہ اس محابرے پر لے آیا ان کی ہاتھ کٹ دو یعنی ایسا ماحول پیدا کر دو ایسا سوشلسٹ نظام بڑپا کر دو کہ جس میں ہر ایک شخص کی ضرورت پوری ہو رہی تو کہ جو نہیں کرے گا یہ ہاتھ کار دو کا مفہوم ہے یہ نہیں ہے یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے اور یہ غلط تصور ہے کہ ہاتھ کٹے جائیں حالانکہ دھٹائی کا یہ عالم ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے جزام بما تصبا نکال من اللہ یہ در حقیقت ان کے کرتوت کا بدلہ ہے تو گویا کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے نکال اور عبرت ہے لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے عبرت کیسے ہو جہا سالہ نظام سے عبرت بتا قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے قرآن مجید کے اوپر کوئی باطل حمل آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے بارحال یہ اس کا موقف تھا اور یہ موقف آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ روگ ہیں ان میں ہاں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ درس قرآن کے نام سے محفل ہوتی تھی اور وہ مخلوق محفل ہوتی تھی مرد بھی اور خواتین اور نوجوان لڑکیاں بھی بے پردگی کے ساتھ اب جو صورتحال ہے یہ فطلہ جو ہے بہت سرد و بد اور بہت بڑے پیمانے پر اور بڑی پسٹ پناہی کے ساتھ مغرب کے زیر اثر اور دجال جو اس وقت ہے دجاجلہ میں سے ایک بہت بہت جائی جو ہے امریکہ اور شخصی طور پر بش اس کی ریشہ دوانی اور اس کی پشت پناہی اور اس کی تعایید اور اس کی بدت سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے اس کا حدف کیا ہے اسلامی تہذیب کی بیغتانی کر اور اس کا حرمہ کیا ہے تفریق بین اللہ و رسول اللہ کو مانو قرآن کو مانو اور اس کی من معنی تعبیر کرو رسول کو چھوڑو رسول کی بات کو چھوڑو وہ تھے تو اپنے وقت کے بھی تھے ایک وقتی کلچر انہوں نے پیدا کر دیا تھا ایک وقتی نظام پیدا کر دیا تھا وہ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح کے تاریخی پسمندر بیان کرو دیکھئے اس وقت جو ہے شیطان اللہین اور اس کے سب سے بڑے ایجنٹ کے ذریعے سے دجالیت جو مرحلہ وار آگے بہی ہے اس موضوع پر میں تقریر اسی جگہ پر کر چکا ہوں بائیس فروری دو ہزار چار کو سوہ دو سال پہل موجود عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کے علمان سب سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی سیکولیرزم کے علمان سے